بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بریڈ اور ایک سے مزیدار سی ریسپی جو ہم شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہم مزا لے سکتے ہیں اور یہ وہ بریڈ ہے جو دو دن کی میری پریج میں رکھی ہوئی تھی اب بچے یہ نہیں کھائیں گے اب وہ تازہ ہی لیتے ہیں دوسرے دن وہ پھانا پسند نہیں کرتے تو یہ ضائع جائے اس سے بہتر ہے میں اس سے کوئی اس نیک تیار کر لیتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم کس طرح کریں گے میں نے لے لی ہیں دو انڈے اور یہ دیسی انڈے ہیں تھوڑے چھوٹے ہیں پر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور یہ لیا چوتھائی چمچ بلے پیپر کالی میرچ اور یہ چوتھائی ٹی سپون ہے یہ کام ہے ٹی بلی سپون نہیں ہے ٹی سپون چتھائی چمچ ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کتنا لے سکتے ہیں اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ دیا پھیٹنے کے بعد ہم اس میں ملا دیں گے آدھا کب دوٹ اور ہم نے آدھا کب دوٹ ملا دیا اور ہم یہ بلیٹ کی سلائس جو میں نے اس شکل میں کٹے تھے یہ میں نے ہاں چھوڑی سے کٹے ہیں آپ چاہیں تو کینچی یا ہاتھ سے بھی توڑ سکتے ہیں ایسا تو یہ ہو گیا مکسر تیار اور سکتے ہیں چھولے کے پاس پھرائی پین میں نے رکھ دیا ہے چھولے پر بٹر نہیں تھا اس وقت میرے پاس تو میں جیتون کا دو ٹیبل سپن کے قریب ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے دو ٹی سپن کے قریب آج میں نے ہرکی کر دیئے داکہ یہ جل لینا نیچے سے کیونکہ ہمیں اسے پلٹنا ہے اور اسے اندر تھوڑا اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو یہ میں نے پلٹ دیا اور لگا دیں گے اس میں پیزا سوس اور یہ چیز میرے پاس رکھی ہوئی تھی یہ چیز ہے ایک چھٹکی میں نے اوری گانوں کی ڈال دی اور ہاتھ سے ہی چھٹکی سے تھوڑی زیادہ ہیں یہ چلی فلیکس کٹیو میرچ اور رکھ دیں گے ہم اسے دم پہ میلٹ ہونے کے لئے چیز کو یہ میں نے دم پہ رکھ دیا میلٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی تو ہماری مزددار سیسنیک یہ گھر کے یہ ضائع ہونے والی چیزوں سے تیار ہو چکی ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر چلتے ہیں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں پھر کسی ملیں گے اللہ حافظ